بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا ہم کسی اور یونیورسٹی سے پڑھ کے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کون کون سے پروگرام سکراتی ہے اس طرح کم از کم کو دس سے بارہ سوال تھے جو کومن تھے جو ہر سٹوڈنٹس پوچھ رہا تھا کہ سر ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں اس حوالے سے آج کی وڈیو ہے دیکھیں سب سے پہلا پوچھے جانا والا سوال یہ تھا کہ سر کیا علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی ویلیو ہے بہت جگہ ہم مطلب کر سٹوڈنیں پوچھتے ہیں کہ نہیں جی علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی ویلیو ہے ڈیو سٹوڈنٹس ایک چیز یاد رہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی 100% ویلیو ہے کسی جگہ پہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جہاں کہیں بھی آپ اپلائے کر لیں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹیز اگر آپ پڑے ہوئے آپ کی کسی جگہ پہ بھی ڈگری ریجیکٹ نہیں کی جائے گی آپ دیکھ لیں جتنے اس وقت گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں بلکسوس ٹیچنگ میں لوگ کام کر رہے ہیں سکولز کالجز یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں علامہ بل اپن یونیورسٹیز ڈگری ضرور لی ہوئی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز میں دیکھ لیں ہیں اپروکسیمیٹلی 90% لوگوں کا جو بی ایڈ ہے علامہ بل اپن یونیورسٹی کی طرف سے اپروکسیمیٹلی لوگوں کی گریڈیوشن علامہ بل اپن یونیورسٹی کی طرف سے وہ لوگ جو کوئی شاپ چلا رہے ہیں کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی پڑھتے ہیں علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ہیں تو سو علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی ویلیو ہے یہ بلکل جھوٹ ہے اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کسی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے ڈیسٹونس ہنڈر پیسنٹ اس کی ویلیو ہے بلکل ایزی ہو کہ اگر آپ علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی کی طرف سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیجئے سیکنڈ پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ سین اوپن یونیورسٹی سے میٹرک کے بعد کسی اور کالوجی میں ایڈمیشن مل جائے گا دیکھیں ڈیسٹونس علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی میٹرک سے لے کر پی ایچڈی تک تعلیم آپ کو دے رہی ہے اگر آپ علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی سے میٹرک کرتے ہیں اس کے بعد آپ جس کسی پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر کے کالوجی میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے پنجاب کالوجی ہے کیپس کالوجی ہے اسپائر ہے سپیریر ہے یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی پرائیوٹ سیکٹر کے کالوجی سے آپ کو علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد ان کالوجی میں ایڈمیشن مل جائے گا ہنڈر پرسنٹ مل جائے گا اور تیسرا سوال ڈیسٹونس جونسا پوچھا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ سر کیا علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی سے ایف اے کرنے کے بعد ہم کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی سے ایف اے کیا ہے اس کے بعد آپ تاکہ مدلے کہ پبلک سیکٹر کے ٹاپ کی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہے کیدی ازم یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالوج یونیورسٹی ہے اس طرح کے جتنی ٹاپ کی یونیورسٹی آپ ان میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے دیگری وہاں بھی ریجیکٹ نہیں کی جائے گی اگر آپ نے انٹرمیڈیٹر علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے اس کے بعد آپ پاکستان میں جس کسی مزید یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں آپ کو ایڈمیشن پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں مل جائے گا پبلک سیکٹر میں یہ ہے کہ آپ اپنے میرٹ پر پورے اترتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ آپ کے اگر 50% یا ایسی زیادہ نمبر ہیں تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا اور اس کے بعد فورت چوتھا نمبر پر پوچھا جانے والا سوال سر کیا علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی سے ایڈی پی کے بعد کسی یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ڈی ایسی زیادہ جہاں پہلے مطلب ہے کہ بی اے وغیرہ کرواتے تھے بی اے بی ایسی بی کو مغیرہ انہیں کو رینیم کر کے ایڈی پی کا نام دے دیا گیا ہے اسوسی ایک ڈگری پروگرام دو سال کے ڈگری ہے ٹھیک ہے تو اگر مطلب ہے کہ آپ علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی سے اے ڈی پی کرتے ہیں اے ڈی اے کرتے ہیں میز آرٹس میں یا کومیونٹر سائنسز میں آپ کو ڈگری لیتے ہیں اس کے بعد آپ گورنمنٹ سیکٹر میں موو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسنلس آپ موو کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری اس وقت تو مطلب ہے کہ یہ تقریباً اگر آپ نے اے ڈی پی کیا ہے اے ڈی پی کے بعد آپ اپنے ریلیٹرڈ ڈسپلن میں کسی بھی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں آپ کو بھی اس کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا آپ کی یہ جو اے ڈی پی کی ڈگری ہے اے ڈی پی کی ڈگری اس کو چار سمیسٹر کنسیڈرڈ کیا جائے گا اس کے بعد کسی بھی پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں آپ کو پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا آپ علامہ کے بعد اپن یونیورسٹی سے اے ڈی پی کے بعد کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ سر کیا علامہ اکبال اپن یونیورسٹی بی ایس پروگرام کروا رہی ہے یا کر سکتے ہیں آپ علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ لیں اپروکسیمیٹلی پروگرامز وہ بی ایس پروگرام بھی کروا رہے ہیں چار سال کے پروگرامز بھی کروا رہے ہیں کہ جس طرح دیگر پروگرامز کے آپ گھر بیٹھ کی پیپر کر کے اس کے اسائنمنٹ بیجنی ہے اس کے پیپر کی تحریق کر کے پیپر دینے جانا ہے اسی طرح آپ وہ بی ایس پروگرام بھی ان کے ہیں اور چند ایسے بھی ہیں جن کے کلی پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ قریب کا جو آپ کا سیٹی ہوگا وہاں آپ کے سینٹر بنے گا آپ وہاں اس کے پریکٹیکل کے لیے جا سکتے ہیں بی ایس پروگرام بھی علام اقبل اوپن یونیورسٹی کروا رہی ہے اور اس کے بعد پوچھ جانے والا سوال سر کیا کسی اور یونیورسٹی سے ایڈی پی کرنے کے بعد علام اقبل اوپن یونیورسٹی کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا دیل سنو دیکھیں اگر آپ نے کسی اور یونیورسٹی سے لائک از آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایڈی پی کیا ہے اس کے بعد آپ علام اقبل اوپن یونیورسٹی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو علام اقبل اوپن یونیورسٹی کے نیکسٹ فیفت سمیسٹر میں اگر وہ ماسٹر ڈگری ایچ ای سی کی طرف سے چل رہی ہے تو آپ کو آپ نیکسٹ انگلیش میں چلے جائے اردو میں چلے جائے اسلامی سٹیڈی میں چلے جائے اثر ویز آپ کو بی ایس پروگرام کے اسی ڈسپلن کے پانچویں سمیسٹر میں آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا کسی اور یونیورسٹی سے آپ دو سال کے ڈگری لے کے آتے ہیں آپ کے وہ چار سمیسٹر کے ایکول اس کو مطلقے کنسیڈر کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو علام اقبل اوپن یونیورسٹی کے پانچویں سمیسٹر میں کسی بی ایس میں ایڈمیشن مل جائے گا اگر ایم میں ایم میں سے چل رہی ہے تو آپ کے ریلیٹڈ ڈسپلن کی ماسٹر ڈگری میں ایڈمیشن مل جائے گا تو اس کے بعد پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ سر کیا علام اقبل اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کر سکتے ہیں اور کیا علام اقبل اوپن یونیورسٹی سے ایم فل آسان ہے یا مشکل ہے اور خرچ کتنا آئے گا یس ڈیئر سٹوڈنس آپ علام اقبل اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کر سکتے ہیں یاد رہے گریڈیوشن تک تو لوگ بڑی چھلانگیں لگاتے ہوئے علام اقبل اوپن یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں لیزن ڈیٹ تھوڑی سی چیکنگ نورمل ہوتی ہے آسانیمنٹ کے نمبر لگ جاتے ہیں اسی طرح وہ پاس کر دیتے ہیں جو ہی ماسٹر ڈگری آتی ہے اور اس کے بعد ایم فل پی ایش ڈی آتی ہے وہاں علام اقبل اوپن یونیورسٹی بھی آپ کا امتحان لیتی ہے تو میں خود علام اقبل اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایم فل کا ایڈمیشن بھیجنے لگا تو باہت میں علم ہوا کہ ہنہوں نے اسلام آباد تو ضرور برانا ہے اگر آپ علام اقبل اوپن یونیورسٹ سے ایم فل کرتے ہیں دو چیزیں آپ اگر اس کا ایکسپینس دیکھیں تو وہ کم ہے باقی یونیورسٹی کی نسبت سے تقریباً کو بیس پچیس تیس ہزار پر پر سمیسٹر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح چار سمیسٹر ہوں گے تو تقریباً ون لیک ون لیک پس کے راڈ بورٹ آپ کو ایم فل کے ڈگری مل جائے گی یا میکسیمم آپ کرنے آپ کو ٹو لیک میں ڈگری مل جائے گی اس سے کم ہی ہے اس سے کم ہی ون لیک کے مطلعے کے پلس میں ہے یا میرس میں ہے اتنے میں آپ کو ڈگری مل جائے گی لیکن آپ کو آپ کے ہر سمیسٹر میں کم از کم ون منت کے لیے علام اقبل اوپن یونیورسٹی کے مین کیمپس اسلام آباد میں ورکشاب لینے کے لیے جانا پڑے گا آپ کو وہاں جانا پڑے گا یہ آپ کے لیے پرابلم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ڈوکٹر آپ کو کسی وقت بھی جب آپ تھیسس کر رہے ہوں گے کسی وقت بھی آپ کو میسج کر کے اسلام آباد بلا سکتا ہے آپ کو تھیسس کے دوران بھی وہاں کے چکر کاٹنے پڑیں گے یہ آنے جانے کے جو ان سے فٹی کہنا اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے تو علامہ بول اپن یونیورسٹری سے آپ ایمفل بھی کر سکتے ہیں علامہ بول اپن یونیورسٹری آپ کو ایمفل کے دوران ٹھیک ٹھیک سمجھاتی ہے پھر کہ واقعہ ایمفل کی ڈگری کیا ہے ٹھیک نہ وہاں اتنی زیادہ ریلیکسیشن نہیں دی جاتی اور اس کے بعد آٹھوے نمبر پہ پوچھا جانے والا سوال تو سر کیا علامہ بول اپن یونیورسٹری سے ایمفل کے بعد کسی اور یونیورسٹری سے پی ایش ڈی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایمفل کے ڈگری چاہے کوئی ڈگری بھی ایف اے میٹرک ایف اے ای ڈی پی یا بی ایس کیا ہے اس کے بعد آپ کسی اور یونیورسٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ موو کر سکتے ہیں کسی اور یونیورسٹری سے آپ پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور نوے نمبر پہ پوچھا جانا والا سوال سر علامہ قبل اوپن یونیورسٹری کے فی پیکجیز کیا ہیں تو ڈی ایس ٹونز علامہ قبل اوپن یونیورسٹری کے فی پیکجیز باقی یونیورسٹری اور کالجیز کی نسبت کم ہیں اگر میٹرک کی بات کریں تو تقریباً کہ 3000 کرون بوٹ پر سمیسر آپ کا ہے اور انٹرمیڈیٹ کی بات کریں تو 3000 ہے 3000 سے لے کے تقریباً 3500 روپیس تک اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ کی بات دوسرا ای ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 4000 پلس ہے 5000 کے رون بوٹ ہے اور اگر آپ بی ایس پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک پر سمیسر آپ کا ایکسپینس آئے گا اور اسی طرح اگر آپ ماسٹر ڈگری میں چلے جاتے ہیں 20,000 پلس پہ ہو جاتا ہے اور اگر ایم فیل میں چلے جاتے ہیں تو تقریباً 20,000 سے لے کے 40,000 کے درمیان میں آپ کا پیکج رہتا ہے تو مطلب ہے کہ باقی یونیورسٹیز کی نسبت اگر ہم کمپیر کرے تو علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی کے جو فی پیکجیز ہیں وہ کم ہیں اور نیکس سوال یہ تھا کہ سارا علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ اینمل سسٹم ہے یا سمیسٹر سسٹم ہے تو ڈی ای سٹونز علامہ اقبل اوپن یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ سمیسٹر سسٹم ہے میز ہر چھے ماہ بعد آپ کے پیپر ہونے ہیں اسائنمنٹ ہوگی اس کے نمبر لگیں گے اس کے بعد آپ کے پیپر ہوں گے اس کے نمبر لگیں گے پھر آپ کا نیکس سمیسٹری چلتا رہے گا یہ ہمارا آج کی ویڈیو تھی علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے بارے میں کہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی ویلیو ہے یس ہے ڈیا سلورنز کیا اوپن یونیورسٹی سے میٹرک کے بعد کسی اور کالنج میں اڈمیشن لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں ایف اے کے بعد کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ مل ج جائے گا علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی سے اے ڈی پی کے بعد ماسٹر لیویل کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں یس کر سکتے ہیں اگر ماسٹر ڈگری نہیں ہے تو آپ کو آپ کے ریلیٹڈ ڈسپلن میں پانچ میں سمیسٹر میں اڈمیشن مل جائے گا بی ایس کے کیا علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی بی ایس پروگرام کرواتی ہے جی کرواتی ہے کسی اور یونیورسٹی سے اے ڈی پی کرنے کے بعد علامہ اکبال کے پانچ میں سمیسٹر میں اڈم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فی پیکجز کے بارے میں پوچھا گا اور اینمل سسٹم یا سمیسل سسٹم اس کے بارے میں پوچھا گا وہ ٹوٹلی آپ کو ڈیٹریل کے ساتھ بتا دیا گیا امید کرتا ہوں کہ ڈیا سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جتنی علامہ کبل اوپر یونیورسٹی کے بارے میں آپ فیک نیوز سنتے تھے اس کی ڈگری کی ورث ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ٹوٹلی طور پر بتا دیا اس کی ڈگری کی ویڈیو ہے لیکن ایک بات لاسٹ پر یاد رہے آپ کے پلے بھی کچھ ہونا ضروری ہے اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں سیکٹر میں آپ انٹرویٹ دینے لے جاتے ہیں جوب کے لے جاتے ہیں وہاں آپ کا انٹرویو لیا جائے اور آپ کو ککھنا آ رہا ہو تو پھر ایسی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آپ چاہے پنجاب یونیورسٹی کے بھی پڑے ہوئے آپ کسی اور یونیورسٹی کے بھی پڑے ہوئے تو کسی کام کا نہیں ہے آپ کے پلے بھی نالوج ہونا چاہیے اور ہمارے سازے محترم ہمیں ایک ہی بات کیا کر دے تھے جو ویلیو ہے وہ ڈگری کی نہیں بلکہ بندے کی ہوتی ہے اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو پھر چاہے آپ اللہ مقبل اپن یونیورسٹی کے پڑے ہوئے ہیں چاہے پنجاب کے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوگا اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو پھر کنگر لوجی یہ تو اللہ مقبل اپن کا پڑا ہوئے اس سے کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس نالوج کو ہونا بھی ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوپنٹس کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے امان اللہ